پاک فوج کے ہاتھوں دو لڑاکا تیارے گروا کر اور پائلٹ گرفتار کروا کر بھارت نے جو مالی نقصان اور جگہ حسائی سمیٹی وہ الگ لیکن اس فضائی حدود کی بندش کے باعث اسے جس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی نے بھارت کو بھوکلا کر رکھ دیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارتی فضائی کمپنی ائر انڈیا کو پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے روزانہ چھے کڑوڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ائر انڈیا پہلے سے نقصان میں جا رہی تھی اور حکومتی مدد سے چل رہی تھی اس پر یہ نقصان اس کی مزید کمر توڑ رہا ہے بھارتی میڈیا کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث ائر انڈیا کی یورپ اور امریکہ جانے والی پروازوں کو طویل روٹ اختیار کرنا پڑ رہا ہے اب وہ بھارتی ریاست گجرات سے مڑ کر سمندری حدود کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر لمبا چکر کاٹ کر واپس عرب ممالکی سمندری حدود سے ہوتی ہوئی اصل راستے پر آتی ہے اس سے پروازوں کا دورانیا کئی گھینٹے زیادہ ہو گیا ہے اور اندھن کی مد میں ائر انڈیا کو روزانہ چھے کڑوڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے سفر طویل ہو جانے کے بعد اب ائر انڈیا کی پروازوں کو شارجہ یا ویانہ میں ری فیولنگ کے لیے سٹاپ بھی کرنا پڑ رہا ہے اور اس سٹاپ آور کے باعث ائر انڈیا کو پچاس لاکھ بھارتی روپے کا نقصان ہو رہا ہے چنانچہ اندازے کے مطابق مارچ کے وسط میں پبندی لگنے کے بعد سے اب تک ائر انڈیا کو ایک عرب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے موسیقی